اب یہ تو کہنی والی باتیں ہیں میرا تو اتنا طاقت ہے میں خود کو نہیں موڑ سکتا تو مجھے راوڈی کیا توڑے گا خان بابا کا وزن چار سو کلو ہے اور آپ ماشاءاللہ ستر کلو کے ہیں فٹ رکھا ہوئے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ خان بابا کا مقابلہ کریں گے بلکل اس میں ٹھائلنٹ ہے بلیک بیلٹ ہے لیکن میرے لیول جو ہے وہ ورلڈ سٹرونگ اس مینوں میں اس میں چار کلو دودھ میں پیتا ہوں تین چار کلو گوشت کاتا ہوں اسلام علیکم سوشل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان عمران علی خان بابا ورسز راوڈی کاکڑ سر خان بابا آجوکین لہور آپ کا چیلنج انہوں نے قبول کر لیا ہے کیا کہیں گے پہلے تو میں سے ویلکم کہوں گا کہ وہ یہاں آئے اس سے پہلے کئی لوگوں نے انہیں بلایا بلا کے خود بھاگ گئے جن میں گریٹ کالی بھی ہے لہور کے کچھ ایسے ریسلرز ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا جنہوں نے فائٹ کرنے سے انکار کر دیا لیکن میں فائٹ کروں گا میں نے چیلنج دیا ہے اور میں جیت کے بھی دکھاؤں گا خان بابا کا وزن چار سو کلو ہے اور آپ ماشاءاللہ ستر کلو کے ہیں فٹ رکھا ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ خان بابا کا مقابلہ کریں گے میرے پاس سپیڈ ہے میرے پاس ٹیکنیک ہے ان کے پاس صرف وزن ہے میرے پاس ٹیمنا ہے ان کے پاس طاقت ہے میں دیر تک لڑ سکتا ہوں وزن ورسیز طاقت ٹیکنیک میں جیتوں گا کیا پیغام دیں گے میں نے جب خان بابا کو چیلنج دیا تھا تو ان کے فین نے مجھے کہا تھا کہ آپ خان بابا کی انگلی بھی نہیں توڑ سکتے تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں اس کی انگلی بھی توڑوں گا میں اس کا جسم بھی توڑوں گا چیلنج جی اب خان بابا کی طرف بھی آپ کو لے کر جاتے ہیں راوڑی کاکر جو کہ لہور کے طاقتور ترین ریسلر ہیں انہوں نے خان بابا کو چیلنج دیا خان بابا لاہور آ چکے ہیں اور فائٹ بھی آپ کو دکھائیں گے فائٹ کون جیتا ہے فائٹ کے لیے آپ انتظار کریں فیلال ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں خان بابا کی طرف خان بابا اب اس وقت ہمارے ساتھ مجود ہیں راوڑی کاکر نے ان کو چیلنج دیا یہ مردان سے لاہور پہنچ چکے ہیں راوڑی کاکر کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو توڑ دیں گے مروڑ دیں گے اب یہ تو کہنی والی بات ہے میرا تو اتنا طاقت ہے میں خود کو نہیں مور سکتا تو مجھے راوڑی کیا توڑے گا اس میں شک نہیں ہے کہ وہ سب سے اچھا پہلوانے لاہور میں یا پاکستان میں لیکن وہ دوسرے نمبر پہے ہیں پہلے میں ہوں والڈ سٹرونگس مین آپ اپنے حریف کی طاقت کو پہچان رہے ہیں اس کا مطلب جس میں ٹیلنٹ ہوگا وہ بولیں گے مطلب میں اس طرح بندہ ہوں ہی نہیں کہ منافقت کروں بلکل اس میں ٹیلنٹ ہے بلیک بیلٹ ہے لیکن میرے لیول وہ والڈ سٹرونگس مین ہوں میں تو اس کی طاقت کے ساتھ وہ پھر میچ نہیں ہوتا میرے طاقت کے ساتھ آپ راوڑی کاکڑ کے ساتھ فائٹ کے لیے لاہور آئے ہیں ہوم کراؤڈ کا بھی راوڑی کو ایڈوانٹیج ہوگا بلکل ہوگا لیکن میں بھی اس پاکستان کا ہوں صرف مردان کا یا کی بھی یہ کا نہیں ہوں پورے پاکستان کا ہوں بلکہ سب مسلمان بھائیوں کا ہوں خان بابا میں یہ جاننا چاہتا ہوں لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ خان بابا پتہ نہیں کیا کھاتے ہوں گے آپ ایک ٹائم پہ کتنی دیکھیں کھاتے ہیں میں دیکھیں تو نہیں کہتا لیکن میں اتنا کہتا ہوں جو عام آدمی دس آدمی کھاتے ہیں وہ میں اکیلے پہ کھاتا ہوں کیا کھاتے ہیں خوراک کیا آپ کی مطلب میں دس ٹین تاؤزن کیلی ڈائیڈ ہے دن میں اس میں تین چار ہزار کیلی اس تو یہ پیزا برگر نیک ہو گئے اس میں چار کلو دودھ میں پیتا ہوں تین چار کلو گوش کھاتا ہوں دو تین چکن کھاتا ہوں جو ملتا ہے مڑا کھاتا ہوں تو میں بھی کھا لوں گا کوئی پاکا کے دن یہ ایک ٹائم کا خوراک ہے آپ یہ ایک ٹائم نہیں یہ پورے دن کا ہو گیا خان بابا آپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو چیلنج دیتے رہتے ہیں پھر چیلنج کے ٹائم پہ پہنچتے نہیں لیکن اس دفعہ آپ پہنچ گئے مطلب میں چیلنج کرتا ہوں صرف ان بندوں کو جن میں کچھ وہ ہونا طاقت ہو مجھے لگتا ہے کہ میرے برابر کے ہو میرا اوڑی کو برابر سمجھتا تھا میں اس کے لیے یہاں گیا اور جتنے آپ دیکھتے ہیں تو یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں صرف فیس بک کے اس سائیڈ پر مجھے وہاں پھر منتیں کرتے ہیں میرے ساتھ ویڈیو بنا لو جب ہم بنا لیتے ہیں پھر اور اور باتیں کرتے ہیں تو اس میں سچائی بالکل ہی نہیں ہے انڈیا کے گریٹ کھلی کو چیلنج آپ نے دیا وہ فائٹ کب ہونے جا رہی ہے وہ جب آپ گریٹ کھلی چاہے گا تب ہوگی اب میں مجھ سے تو نہیں رہا گریٹ کھلی سے رہ گیا ہے وہ مجھے بولا کے دیکھائی جہاں بھی میں چلا جاؤں گا دنیا بر میں ایسا آپ لاہور آئے ہیں آپ کو لاہور کیسا لگا مردان سے لاہور آئے ہیں لاہور میرا دوسرا گھر ہے اور لاہور کے لوگ مجھے بڑا پیار دیتے ہیں مطلب کہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ ہر کام چھوڑتے ہیں میرے ساتھ پیار کرتے ہیں سیلفیاں کیشتے ہیں یہ میرے لئے بڑی بات ہے خان بابا لوگ آپ کو کمنٹس بھی کرتے ہیں کہ آپ فیک ہیں فیک ہیں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ فیک ہیں یا حقیقت ہے مطلب آپ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو تمہیں اٹھا کے وہاں رنگ میں میں پیک سکتا ہوں یہ میرا چلنگ یہ تمہارے ساتھ اور مجھے پروائی نہیں ہے نیکیٹیف کمنٹس پر ہم وہ دیکھتے نہیں اس لیے میں اپنا ٹیم رکھتا ہوں وہ کرتے ہیں جو آپ سمجھ لو سمجھ لو بار میں جب مجھے فرق نہیں پڑتا مجھے صرف ان لوگوں سے فرق پڑتا ہے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں آپ بیس بیس بندوں کو ایک ہی ٹائم پر اٹھا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کبھی آپ کو کسی نے اٹھا کے پھینک ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے خود چواب دے دو مجھے میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کوئی پھینک بھی نہیں مجھے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا پھینکنا دور کی بات ہے یہ بات راوڑی کاکڑ کہہ رہا ہے کہ وہ آپ کو ایک آسے اٹھا کے پھینک دیں وہ مقابلے کے دوران پتا چل جائے گا آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے فینس کو اس فائٹ کے حوالے سے اور راوڑی کاکڑ کو کیا پلان دوگے راوڑی کاکڑ کو تو یہی کہ جو بولنا ہے بول لو فیس بک تمہیں جواب نہیں دے گا جواب میں دوں گا تمہیں اتنا بول دو جتنا پھر بارداشت کر سکو گے اور فینس کو یہی میسج ہے کہ اپنا خیال رکھو اور کوئی پروفیشنل چیز جوائن کرو خلط باتیں چھوڑ دو خلط چیزیں چھوڑ دو اور سپورٹس کی طرف آ جاؤ یا اور کچھ اس طرح کرو کہ اپنا ملک کا نام روشن کر دو ریسلنگ کا پاکستان میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں پہلے نہیں دیکھتا تھا اب جب یہ ور جی والے آئے ہیں اب ہی دیکھتا ہوں انشاءاللہ برائٹ فیوچر ہے بہت